خلافت عثمانیہ کے دوسرے سلطان عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی تھے تاریخ میں آپ کو خلافت عثمانیہ کے حقیقی بانی قرار دیا گیا ہے آج کی ویڈیو ارٹگرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے متعلق ہے اورحان غازی سن بارہ سو اٹھاسی کو عثمان غازی کی بیوی رابیہ بالا خاتون کے ہاں سوگوت میں پیدا ہوئے آپ وقت کے ولی کامل شیخ عبدالی کے نواسے تھے جب سن تیرہ سو سترہ میں عثمان غازی نے بازلتینی سلطنت کے معروف شہر برسہ کا محاصرہ کیا تو یہ محاصرہ تقریباً دس سال تک جاری رہا اسی دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے مگر برسہ والوں نے ہتھیار ڈال دئیے اور عثمان غازی کا یہ بیٹا اورحان غازی فوج کی قیادت کرتے ہوئے فوج کو لے کر برسہ میں داخل ہو گئے اسی دوران عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے اور بستر مرک پر چلے گئے مگر ان کی وفات سے پہلے ان کا یہ بیٹا اورحان برسہ کی فتح کی خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچا انہوں نے اپنے بیٹے سے فتح کی خوشخبری سنی اور اپنے بیٹے کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور وفات سے پہلے ایک وسیعت بھی کی اورحان کے باقی بھائیوں میں سے کسی نے بھی باپ کی وسیعت کی مخالفت نہیں کی اور یوں اورحان غازی تخت نشین ہو گئے آج ہم انہیں سلطان اورحان غازی کہتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اورحان نے کبھی بھی اپنے لئے لفظ سلطان کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے بابا عثمان غازی اور دادا ارتغرل غازی کی طرح وہ اپنے آپ کو امیر کہا کرتے تھے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اورحان غازی جب سلطنت عثمانیہ کے امیر مقرر ہوئے تب ان کی عمر تقریباً چالیس سے بیالیس سال تھی ان کو سلطنت عثمانیہ کا اصلی بانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب آپ امیر مقرر ہوئے تو فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور سلطنت عثمانیہ مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوئی تھی ان کے دور میں ان کے بڑے بھائی علاؤدین پاشا نے سلطنت عثمانیہ کی پہلی بازابتہ فوج دیار کی جس کا نام اس وقت کے ولی کامل حاجی پکتاش ولی نے جلی چری رکھا جلی چری دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جاتی ہے اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ پر سن تیرہ سو چھبیس سے لے کر سن تیرہ سو انصر تک حکمرانی کی اور سلطنت بازنتینی کی عیشہ مقبوضات میں سے صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا ہی رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور احمد کے لحاظ سے کستنتینہ سے دوسرے درجے پر تھا اورحان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا اور سن تیرہ سو تیس میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اورحان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی کہ اگر جاہیں تو اپنا سب مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں مگر برسا کے رہاشوں کی طرح یہ لوگ بھی کسرت سے اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے شہر میں ہی مقیم رہے تیرہ سو تینتیس میں ترکی ریاست کراسی کے امیر کا انتقال ہو گیا اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کروا دیا اورحان چھوٹے بھائی کا طرفدار تھا اور خون کا بدلہ لینے کے لئے کراسی پر حملہ آور ہوا بڑا بھائی شکست کھا کر بھاگا اور سن تیرہ سو تیس میں پوری ریاست پر اورحان کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد اورحان نے اناتولیہ کے شمالی مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی عثمانی مقبوزات میں شامل کر لیں کراسی اور اس کے دوسرے ترکی ریاستوں کے آبادے زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی مگر ساحل علیکوں میں ایک خاصی تعداد یونانوں کی بھی تھی جنہوں نے بیرسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا ان فتوحات کے بعد تقریباً بیس سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اورحان مکمل توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا مسجدیں مدرسے اور رفائی عام کی مختلف شاندار امارتیں بنوائیں برسا میں ایک نہائیت شاندار مسجد اور ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کروایا بڑے بڑے علماء اور اہل کمال کو طلب کیا اور برسا کی شہرت اتنی پھیل گئی کہ ایرانی اور عربی طلبہ علوم مشرق کیا کہ قدیم مدرسو سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس سے متصل ایک مدرسہ قائم کیا جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اسی شہر میں اوران نے غریبوں کے لئے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اوران غازی یورپ کی طرف میں توجہ ہوئے اور اس کی زندگی کے آخری کچھ سال سلطنت بازنتینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں گزرے یہ سلطنت آٹھویں صدی حجری یعنی چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی اس کے مقبوزات میں جو صدیوں تک یورپ میں اور ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے اب صرف تھریس اور مکتونیا یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئی اوران کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو ان کی شادی نیلوفر نامی ایک شہزادی سے ہوئی اور اس سے اوران کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے اپنے جدہ امجد کی نسبت سے سلیمان رکھا جو سلیمان پاشا کے نام سے مشہور ہوا سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اوران غازی کے بعد سلیمان پاشا نے سلطنت کو سنبھالنا تھا سلیمان نہایت ذہین اور بہترین جنگجو تھے اپنے جدہ امجد سلیمان کی تمام خوبیاں سلیمان پاشا میں موجود تھیں مگر چند تیرہ سوٹھاون میں سلیمان پاشا شکار کھلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور زندگی کی بازی ہار گئے یہ شہزادہ پھنے سپاہ گری اور سپہ سالاری میں ممداز اور خاندان عثمانی کے تمام آلہ اوصاف کا حامل تھا اوران غازی کو اپنے بیٹے کی وفات کا سخت صدمہ پہچا اور دوسرے ہی سال اوران غازی کا بھی انتقال ہو گیا اوران نے اپنے تینتیس سالہ دور حکومت میں عثمانی مقبوزات کو بہت زیادہ وسیعت دی عثمان اول کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی مگر اوران غازی کے کارناموں نے انہیں بادشاہی کا حق دار ثابت کر دیا تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی